اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی خیریہ سے ہوں آج ہم چشنیاں شہر میں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بورٹ یہ ریلوے سٹیشن ہے تو یہاں پر موجود ہیں یہاں پر ایک پانی والی ٹینکی ہے جس کے بارے میں کافی شاری افوائیں ہم نے سنی ہے افوائیں بھی ہیں یا سچ بھی ہو سکتا ہے وہ اسیب زد ہے تو اس کے بارے میں باقی کیا بات ہے وہ اشواب ہے یہاں پر ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جو ریلوے کی ٹینکی ہے وہاں پر کچھ سارے کتیما کی چیزیں ہیں سایہ دار چیزیں ہیں ہمارے کچھ نوجوان بھی اوپر چڑھے ہیں اور بچے بھی بچوں نے بھی محسوس کیا ہے مطلب یہاں پر ایک پروپر سیڑھی ہوا کرتے تھے اوپر چڑھنے کے لئے لیکن جیسے جیسے واقت گزردہ گیا تو سیڑھی تو ختم ہو گیا لیکن بچے بیسے ہی چڑھتے ہیں تو جیسے ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ بچے بہن سے اوپر کافی دفر گرے ہیں صحیح تو دوستو آپ نے سنا اب آپ کو وزر کرواتے ہیں اس ٹینکی کا اور کوشش کرتے ہیں وہاں پہ انویسٹیگیٹ کرنے کی تو چلنگ سٹارٹ کرتے ہیں اب چلتے ہیں اس ٹینکی کی جانب پہ کیونکہ یہ رستہ بھی ڈینجرس ہے اس کے بارے میں بھی مطلب لوگ رات کو ڈرے ہیں کیونکہ یہ کافی بیران ہے یہاں سے ٹینکی جو ہے مطلب تھوڑا دور ہے یہ یہ کافی بیران ہے اس ساری سائی پہ پاکی سائی پہ آبادی ہے ساتھ میں لیکن پھر بھی خوف کا منظر ہے موسیقی 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 تو دوستو ابھی میں اوپر کھڑا ہوں تو یہاں پر جو ہے لوگ اکثر آکے اوپر چڑھتے ہیں اس کے کیونکہ اوپر کوئی سیڑھیوں گیا تو ہے نہیں ہے وہ قتم ہو چکی ہے اس سے اوپر جانا مشکل ہو جائے گا تو دیکھتے ہیں کیا ہے یہاں پر اگر یہاں پر کوئی بھی اللہ کی مخلوق موجود ہے تو بغیر نقصان پہنچائے کوئی بھی ایکٹیوٹی کر سکتی ہے موسیقی 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 ہے تو کافی دنگریس اور انچائی بھی ہے کافی اس سے اوپر اگر جاؤں بھی تو مشکل ہو جائے گا کیونکہ یہ رستہ نہیں تویگ kardeş جید، چیز کوسنцен подарی کازی گه میخواست ویرگیون، پھر بزار مانگی اور می заметی امی تجار فرگسخن گتر دیوتا، فیلی ویادی تبھر رأخی یقی دیوتا، اچھانی دیوتا، زیرب شعب کی دیوتا의histoire یہاں اوپر میرے خیال میں سیڑھی ہوتی تھیں تو یہ بھلا ایریا سارا جو ہے ڈیمیج ہو چکا ہے موبائل پکڑنا بھی مشکل ہو رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا ایریا ٹوٹا پڑا ہے سارا یہاں پر سیڑھی ہوتی تھیں میرے خیال میں اگر یہاں پر کوئی بھی اللہ کی مخلوق موجود ہے تو بغیر نقصان پہنچائے وہ کوئی بھی ایکٹیویٹی اپنی ظاہر کر سکتی ہے جیسا کہ کوئی آواز کر کے یہ ٹینکی کے اوپر سے کچھ بھی موسیقی ہوگا موسیقی 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 مرموکہ 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 کچھ میں کوئی چیز ہی ہے جیسے کوئی چیز مجھے منہ کر رہی ہے کہ میں چلا جاؤں ہوں ایسے دل جو اینا مطمئن نہیں ہے اب یہاں سے کوشش کرتا ہوں آگے جانے کی موسیقا تو جی دوستو میں نے کوشش کی وہاں پہ ایک چلی میری طبیعت جو ہے وہ تھوڑی سی خراب سی ہوئی تھی ایسے میرا دل ہو گیا تھا جیسے نا مطمئن نہیں تھا جہاں دے رکھنا وہاں پر اور واقعی وہاں پر کچھ ہے ہنڈر پرسینٹ کوئی بھی بندہ آنا چاہے تو یہاں پر انویسٹیگیٹ کر سکتا ہے واقعی کچھ نہ کچھ ہے اوپر جانے کے لیے نا مطلب بلکوری دل جو ہے نا ایسے ہو گیا تھا جیسے نا بس جہاں سے بھاگ جاؤں چلا جاؤں تو جی اشواق بھائی یہاں پر واقعی کچھ ہے یہ بات صحیح ہے آپ نے صحیح بولا جو بھی وہ گرے ہیں لڑکی ہیں جو بھی جیسا بھی جو سنائے وہ بلکل ٹھیک ہے ایسا پرابلم یہاں پر کچھ نہ کچھ ضرور ہے تو کیونکہ دل نہیں مطمئن ہو رہا تھا تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں پر کوئی سیف زیادہ چیز ہو تو وہاں پر دل مطمئن نہیں ہوگا اگر آپ وہاں پر جائیں انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے تو مزید آگے جانے کو دل نہیں کرتا تو واقعی یہاں پر کچھ تھا تو انشاءاللہ اور بھی انویسٹیگیٹ کریں گے کوئی اور لوکیشن ملے گی اس طرح کی کوشش کریں گے میں نے کوشش کی ہے چیز تو یہ کنفرم ہو گیا کہ واقعی یہاں پر کچھ نہ کچھ ہے اور یہ نہیں اس کا مطلب کہ میں بلندی اوپر چڑھ کے اور اس سے گبر آگے ہوں نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں وہ جو ایک فیلنگ آئی نا اوپر تھا جب نے تو ایسے مجھے فیل ہو رہا تھا جیسے کوئی چیز مجھے کہہ رہی کہ بس چلے جو ایسے مجھے فیلنگ آئی تھی مائنڈ میں کہ دل مطمئن نہیں ٹھیک ہے اب اجازت دیں انشاءاللہ نیکسٹ اور بھی اپیسوڈ لے کے آتے رہیں گے تب تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ تب تک کیلئے اجازت دیں